موسیقی اگر حکومت میں ہوتا ہے یا پچھلی حکومت میں ہوتا ہے جیسے میہ صاحب کی تھی یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی تو میں شاید اس مسئلے کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیکل کرنے کی بات کرتا میں بھی وہ غلط ہوتا بٹ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ایفی ٹی ایف میں بہت سے ایسے ممبرز ہیں جو میرے نظر میں فسلیٹیٹ کرتے ہیں منی لانڈرنگ کو اور وہ اب پاکستان جیسے ممالک کے اوپر بیٹھ کے رسیاں کھینچ رہے ہیں کسبل نکال رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ریزنبل ایکشنز کرے کہ ادھر سے منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی ادھر سے ٹیررس فائننسنگ نہیں ہو رہی سب کچھ اب دیکھیں اس میں بڑی چیزیں ہیں پت میں آپ کو ایک تو چھوٹی سی چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ نون ایک فیکٹ ہے یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا نے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ نمبرڈ ایکاؤنٹس کس جگہ پہ ہیں تو وہ سویٹسلنڈ میں ہیں سویس بینکس کے پاس سب سے زیادہ پیسے اچھا جس کے بھی پیسے منی لانڈر ہوتے ہیں ہم نے پہلی بار سنا تھا جب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب ایمیلڈا مارکوس اور فلپینز کے مارکوس جو تھے ان کی ایکاؤنٹس کا وہاں پہ پتا چلا تھا پھر ایدی امین کی ایکاؤنٹس کا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پتا چلا تھا انہوں نے کتنا پیسہ یوگینڈا کے اندر سے نکالا ہے اور انہوں نے وہاں پہ ڈالا ہے اسی طرح اور لوگوں کا پتا چلنا شروع تھے کہ جی سارے سویس ایکاؤنٹس ہیں پھر ہمارے اپنے ملک کے لوگ آگئے کہ جن کے نام کے ساتھ سویس ایکاؤنٹس آ رہے تھے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ واجد شمسل حسن صاحب پاکستان کے جو ہائی کمیشن تھے اس وقت وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ وہ سارے ڈاکیمنٹس جو تھے وہ لیے اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آج تک وہ ڈاکیمنٹس کس کی تحویل میں ہیں کہاں گئے وہ آئی کمیشن تھے پاکستان کے لیکن کیا وہ پاکستان کے نیشنل ہیں ابھی کہ نہیں ہیں کہ ڈیول نیشنل ہیں اور کس طرح سے وہ باہر رہ رہے ہیں سب کچھ اب اس کی تو تحقیق ہونی پڑے گی بٹ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان سے پیسہ باہر نکلا سویٹسلنڈ میں پاکستان سے پیسہ باہر نکلا یونیٹڈ کینگڈم میں وہاں پہ پراپٹیز کرید رہے ہیں کوئی فلیٹ خرید رہے ہیں کوئی ہوتل خرید رہے ہیں پاکستان سے پیسہ باہر نکلا کہیں پہ گیا نہیں گیا یو اے ای کے اندر پاک ضرور ہوا چاہے وہ ایک گھنٹے کیلئے ہوا چاہے وہ ایک سال کیلئے ہوا لیکن وہاں پہ ہوا اب وہ کہہ رہا ہے کہ آیان علی کا کیس یاد کریں آیان علی کے کیس میں الیجیڈلی کیا ریکٹ تھا میں الیجیڈلی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ الیجیڈلی کیا ریکٹ تھا کہ بہت سے لوگ جو جانے پچھانے لوگ ہیں خاص تو موڈلز ہیں یا آرٹسٹ ہیں یا اینکر ہو کوئی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کو پائنٹ پائنٹ لاکھ ڈالر دیکھ کے یہاں پہ ایف ای ایس سے آپ نے نکال دیا ان کو کراچی ائرپورٹ سے اور ان کو آپ نے نکال دیا اب وہ دبائی چلے گئے دبائی وہ ملک ہے دنیا کا یا یونائٹیڈ ایراب ایمریٹس وہ ملک ہے یا ان چند گلف کنٹریز میں سے جب پیسے کی عام دور افت پہ آپ سے سوال نہیں ہے آپ پائنٹ لاکھ ڈالر لے جائیں آپ دس لاکھ ڈالر لے جائیں آپ دو کروڑ ڈالر لے جائیں یعنی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں آج کے دن کی بات نہیں کر رہا یہ میں ذرا سب ماضی میں جا کے بات کر رہا ہوں تو کوئی سوال اور جواب نہیں ہے اجاب وہاں سے آپ دنیا میں کسی ملک میں لے جائیں اس کا بھی سوال اور جواب نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل تو اگر کسی کو فائٹ اف کے اندر پکڑنا چاہیے یا بلیکلس کرنا چاہیے تو وہ ممالک ہونے چاہیے کہ جو منی کو اس کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں اپنے بینکوں میں آنے دیتے ہیں پاک ہونے دیتے ہیں وہاں پہ پروپرٹیز خریدواتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک اس طرح کر رہا ہوگا لیکن ایک دو کیسز جو ہمارے سامنے آئے تھے پہلے کہ دبائی سے آپ نے سری لنکا میں کسینوں ہے وہاں پہ وہ پیسے بھیج دیا یا ملیشیا میں کسینوں ہیں آپ نے وہاں پہ پیسے بھیج دیا اب کہا جاتا ہے کہ ان کسینوں کو یہ لوگ دس دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ پندہ پرسنٹ جو بھی ان کی ایک اماؤنٹ ہے ہوتی ہے وہ کمیشن دیا اور انہوں نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ مباشر لکمان کسینوں آئے تھے اور مباشر لکمان نے کسینوں میں پیسے اتنے لگائے اور اتنے پیسے وہ جیت گئے اب وہ ایک رسید آگی میرے پاس اب بجائے میں اس کو کہیں ہال نہ نہیں کہ کسینوں کے بینک سے ہی میں اس کو اپنے یوکے کے اکاؤنٹ میں میں اپنے ہالنڈ کے اکاؤنٹ میں امریکہ کے اکاؤنٹ میں آسٹریلیا کے اکاؤنٹ میں میں وہ پیسہ ٹرانسور کر دیتا ہوں تو ہو کیا رہا ہے ایک سرڈنلی ایک الیجٹیمیٹ ٹریل کو بیچ میں کہیں سے آکے اس کو آپ نے ایک طریقے سے لیجٹمائز کر دیا ہے کیونکہ گیمبلنگ اور کسینوں وہ بہت سے ممالک میں لیگل ہیں جب لیگل ہے تو اس کی انکم بھی لیگل ہے اس کی ارننگ بھی لیگل ہے اس کی کمائی بھی لیگل ہے تو اب وہ وہاں سے چلی گئی وہاں پہ پاک ہو گئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج اگر پاکستان میں حکومت ہے باک جو ہے وہ جتنا مرضی کنبنسٹ ہو کہ یہ پیسہ چوری کا ہے فرض کرے میں آپ کے ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ مباشر لکمان کے نام پہ ایک اپارٹمنٹ اے ون ہے میفیر کے اندر اور اس کی مالیت دس ملین ڈالر ہے یا پندرہ ملین کاؤنڈ ہے یا جو بھی اس کی مالیت ہے اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے پیسہ چوری کر کے لے کے گیا ہے یہ آدمی اور یہ پیسہ آپ ہم کو واپس کریں تو وہ کہتے ہیں ہمیں آپ اس کا ایویڈنس دیں اب ایویڈنس کیا دیتے ہیں کہ ایویڈنس دیتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ کا پتہ ہے کہ ایکانومی ڈاکیمنٹڈ نہیں ہے ہر طرح کی جس وقت ہی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ٹوٹل سولہ لاکھ وہ ٹیکس پیئر تھے تو ہر ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ وداو ٹیکس نمبرز یا ٹیکس نمبرز کے ساتھ تو نہیں ہو رہی تھی یہاں تک تو میں نے دے دیا کہ یہ کیش یہاں سے گیا لیکن ائرپورٹ سکریننگ میں آیا نہیں پکڑا نہیں گیا روکا نہیں گیا اب وہ نکل گیا اب دبائی سے دبائی کی آثورٹیز آپ کو بتا نہیں رہی ہیں کہ یہ آپ نے کیسے لیا یا قطر کی آثورٹیز ہوں یا بہرین کی آثورٹیز ہوں میں کسی ایک ملک کے خلاف نہیں میں بات کر رہا میں جنرلی ایک منی ٹریل کی بات کر رہا اور وہ ایک کسینوں سے کسینوں نے تو اس پر کمیشن کھایا ہے تو وہ کیسے آپ کے ٹریل کا حصہ بنے گا تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو کسینوں سے پیسے جیتا ہے اور کسینوں نے ہمیں اس کا سرٹیفیکٹ دیا ہے اور کسینوں کے بینک سے یہ پیسہ یہاں پہ آیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر ایف ایٹی ایف کے انڈر ہے اور پاکستان نے اگر غیر متعط رویہ اپنا آکے رکھا ہے تو جو ملک بینیفیشری ہیں اس کے وہ کون کون سے ہیں اور ان تمام ممالک کو آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر بیشتر جو ہیں وہ ایف ایٹی ایف کے ممبر کنٹریز بھی ہیں اور اس طرح بھی ہے اب پاکستان کے اوپر سیاسی دبا ہوئے کہ جی آپ دبان سے ڈیل کریں پاکستان کے اوپر دبا ہوئے کہ جی آپ فلان سے کوئی ٹیبل پر بٹھائیں ہمارے ساتھ اور ان کو اگری کرائیں کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا پاکستان پر دبا ہوئے کہ جی آپ نے سی پیک جو ہے اس کو آپ زیادہ ہی آپ نے بڑھا لیا تو آپ اس کو کرٹیل کریں یہ کریں ہمارے انٹریسٹ کو بھی دیکھیں آپ گوادر پہ یہ کر رہے ہیں پاکستان نہیں کرتا تو پاکستان کو آپ نے ایک تلوار کے نیچے ٹانگ دیا اب وہ آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے چاہے وہ ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے چاہے وہ انٹریسٹ ریٹ بڑھانا ہے چاہے وہ اے بی سی ڈی ای ای ایف کو بین کرنا ہے ان کو بلیک لسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی تسلی ہو کیونکہ نیریٹیف کس کا ہی ہے انٹرستان کا ایف ای ٹی ای ایف شروع کس نے کروائی تھی انڈیا نے یہ فورن منسٹرز نے سائن کیا اور ایک کنسوسیم بنا مختلف ممالک کے اٹھوز انیشیئیٹڈ آپ کو پتہ ہے کس سے کیا اس کا چیئر بدلتی رہتی ہے لیکن جو انفلونسز کا وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے اچھا ہر وہ چیز شخص اور ادارہ جو آپ جس کو کہتے ہیں یہ فلائی کام کر رہا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیرر فنڈنگ ہو رہی ہے اب ٹیرر فنڈنگ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اگر تو وہ تو پاکستان سے باہر ہو تو وہ تو اس کا کوئی ٹریل نہیں مل رہا اس کا ایمیڈنسی ہے لیکن وہ آپ کے پرنام ہے اب آپ کو اس کو پورا کرنا پڑ رہا ہے ایف ای ٹی ایف سے تو انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا آج ہی نکلے گا تو چار مینے کے بعد چھے مینے کے بعد کیونکہ ہم نے بہت حد تک ان کی جو ٹرمز تھیں ان کو کمپلائی کر لیا لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کو اپنے بینکنگ لاؤز کو سٹرک کرنا پڑے گا انہیرنٹلی اور ان تمام ممالک جہاں پہ پاکستان کی رقم جاتی ہے وہ اس کا جو ہے ایفیڈنس اس طرح سے رکھنا پڑے گا کہ منی ٹریل بنے لیٹسے میرا بیٹا یا بیٹی ہے وہ باہر پڑ دے اور میں ان کے لیے پیسے بھیج رہا ہوں تو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرح سے کہ میں جیب میں پانچ ہزار ڈالر لے کے یا دس ہزار ڈالر لے کے میں چلا گیا ہر ٹریپ میں کیونکہ اتنے کی اجازت ہے اور میں نے جا کے پیسے دے دی ہے وہ ٹریل بھی یہاں سے جانا چاہیے کہ اکاؤنٹ کے طرح آپ فورن ایکسینج اکاؤنٹ پھولیں آپ اس کے طرح آپ جو ہے وہ ریمٹ کرتے ہیں چاہے وہ آپ اولاد کے اکاؤنٹ میں کرتے ہیں چاہے آپ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں کرتے ہیں چاہے آپ کسی اکاؤنٹ میں کرتے ہیں مقصد کسی کی روک تھام نہیں ہے مقصد ایک ٹرانسپرنسی کریئٹ کرنا ہے لیکن ایت سیم ٹائم میں ان لوگوں میں سے ہوں اور یہ سب سے پہلے میں یہ یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کس نے یہ سوچنے پہ مجبور کیا اس بات کے اوپر تو اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو اس پروگرام میں کافی پہلے کی بات ہے یعنی کچھ دو بینے پہلے کی تو اوریا مقبول جان صاحب نے یہ کہا کہ مباشر صاحب ایف ایٹی ایف پہ آپ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں پاکستان کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے لیکن جتنا منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے جن ممالک میں وہی تو ہمارے پر پریشر ڈال رہے ہیں اور وہی تو ہمارے پر زور ڈال رہے ہیں تو پہلے تو میں نے سمجھا کہ اوریا صاحب جذباتی آدمی ہیں کوئی جذباتی بات کر رہے ہیں اور ایک ٹپیکل بات ہے لیکن اس کے بعد میں نے آ کے ان کے حوالوں کو میں نے کراس چیک کرنا شروع کیا کہ اگر ہر طرح کی منی لانڈرنگ بند ہو جائے تو یہ کافی ممالک جو ہیں ان کی اکانومیز کا کیا ہوگا تو یہ شاید منی لانڈرنگ بند کرنا اتنا ضروری نہیں جتنوں سے کنٹرول کرنا ان کے لیے ضروری ہے اور یہ کرے آپ یہ دیکھیں پینما لیکس ہوا پینما لیکس میں مختلف جگہوں پر شور بھی اٹھا سب کچھ بھی اٹھا لیکن اس پیسے کا ہوا کیا وہ پیسہ گیا کہا اب وہ کس کے اکاؤنٹس میں ہیں اور کیا انہی لوگوں کی اکاؤنٹس میں ہیں اور کیا وہ ان کو اسی طرح اپریٹ کر رہے ہیں مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا کہ پینما کیس کا فالو اپ کیا ہو رہا ہے آئی وڈ لائک تو نو کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح کی پروسیکیوشن ہوئی کیا ان کی جہدادوں پر قبضہ کر لیا گیا کیا وہ بینک اکاؤنٹس ہوئے ہیں وہ ان ملکوں نے قبضہ کر لیا سٹور کر لیا اور اب ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے آگے اس کی بھی تو کوئی لیگل جسٹفیکیشن ہوگی صرف یہ کہنا کہ ہم نے قبضہ لے لیا تو یہ تو کافی نہیں ہے یہ بھی بتانا ہوگا کہ کس مد میں لیا اس کو کس جگہ پر رکھا سو بہت سے سوال آتا ہے جن کے جوابات میرے پاس نہیں ہیں اور میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں اب یہ الحمدللہ ایک ملین سے بہت زیادہ لوگ اب اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں کو سنتیس ہزار تو اور ایڈ ہو گئے ہیں پچھلے آٹھ دن کے اندر تو میں جاتا ہوں کہ ایک ملین اور سنتیس ہزار لوگ ہیں کم اس کم ایک ایک آدمی سے یا دو دو لوگوں سے بھی اگر آپ سوال پوچھیں جو منی لانڈرنگ کو سمجھتے ہیں جو فینانشل ٹرانزیکشنز کو سمجھتے ہیں جو لیگل امپلیکیشنز کو سمجھتے ہیں تو آپ بھی ہمیں رائے دیں اور آپ بھی ہمیں ایڈوکیٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا اگر ہم فرض کریں دو چیزیں یا تو میں صحیح سوچ رہا ہوں یا میں غلط سوچ رہا ہوں اگر میں صحیح سوچ رہا ہوں تو اس کا حل کیا اور اگر میں غلط سوچ رہا ہوں تو پھر ہمیں جو ہے اس ڈیویٹ کو انڈ کر دینا چاہیے یہاں پہ یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے تاکہ ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمارے ملک میں ہے ہمارے آنے والی جنریشنز پہ کیا اثرات ہوں گے یہ واشنگ مباشر لکمان یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا لیکن سب سے ایمپورٹنٹ اس ویڈیو کے اندر کومنٹس ضرور دیجئے گا تاکہ میں بھی ایجوکیٹ ہوں میری ٹیم بھی ایجوکیٹ ہو اور ہم مل کر اس ملک کے لیے کوئی اچھی سوچ تو ہم ڈیویلپ کر سکیں ایک مضبط سوچ تو ہم ڈیویلپ کر سکیں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا آپ نے فلموں میں سنا تھا جوہ کسی کا نہ ہوا لیکن یہ منی لانڈرنگ کے کیسے سے مجھے لگتا ہے جوہ سب کو بجار ہے اور یہ کسینوز اور جوہ کے اڈے جو ہیں یہ بلیک منی کو وائٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے اللہ حافظ موسیقی